بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سارا سکچن آج ہم لوگ بنانے والے ہیں توا چیکن بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو چلے آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا انگریڈینٹس استعمال ہوتے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیلک آئیکن ضرور پرس کریں تو ہم لوگوں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہے یہ ون ٹی سپون زیرہ یہ کرشت ہے ون ٹی سپون جو ہے اجوائن لی ہے ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ٹو ٹی سپون لیمن جوس اور ٹری ٹی سپون جو ہے آئل لیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک پیاس لیا ہے جس کو ہم لوگوں نے رنگ کی فارم میں کاٹا ہے دو ہم لوگوں نے ہری مرچے لیا ہے اور ایک ٹی سپون ٹی سپون ایک ہم لوگوں نے چکن لیا ہے تو چلے آئیں پہلے میرینیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن ڈالیں گے چکن پہ ہم لوگوں نے کٹس لگا لیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تاکہ مسالہ اچھے سے اندر تک جا سکے نمک ڈالیں گے لال مرچ زیرا اجوائن گارلک پاوڈر لیمن جوس اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تاکہ اس کو ہم لوگ 30 منٹس ریسٹ دیں گے آپ لوگ زیادہ دیر بھی دے سکتے ہیں اور فوراں بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں مگر میں تھوڑی دیر اس کو ریسٹ دوں گی یہ بہت ہی کوئک ریسپی ہے بہت ایزی ریسپی ہے اس کی جی تو تروے پہ ہم لوگوں نے آئل ڈال دی ہے اکریباً 2 ٹیبل سٹون ہم لوگوں نے آئل ڈالا ہے اب اس پہ ہم لوگ اپنا چکن رکھتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے سارا چکن رکھتے ہیں کلیم ہم لوگوں نے میڈیم رکھنی ہے یہ ایک 5 منٹس اس کو میڈیم کلیم پہ رکھنے کے بعد اس کے ہم لوگ پہر سائز چینج کر لیں گے اور اب اس میں ہم لوگ تھوڑا سب پانی ڈالیں گے تقریباً 3 سے 4 گھونٹ ہم لوگوں نے پہ پانی ڈالا ہے اور اب اس کو ہم لوگ لوگ پہ رکھنے پہ تقریباً 15 منٹس کے لیے کوک کریں گے تاکہ چکن انگر سے اچھے سے کوک ہو جائے جی تو ٹین منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اپنے چکن کے سائز چینج کرتے ہیں دیکھیں ایک سائز سے کلر آ گیا ہے اور اس کو دوسری سائز سے بھی ایک ٹین منٹس کے لیے کور کریں گے جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چکن کا پانی بلکل ایبزورب ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوگ ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے ایٹ کریں گے اور چکن کے سائزیں گے کنے چلی اور چکن کے سائز کی کو آپ کے لئے ہم نے کریں گے اس پر لگ کریں گے اورENT موقع کی انے کیاوز و آبس ان کو ہم لوگوں نے نیچے کر دینا ہے تاکہ چکن کا مسائلت پھورا سا ان کے بھی لگ جائے چکن اچھے سے گل گیا ہے اب ہم نے اس کو ہائپ لین پہ 1-3 منٹس کیلئے کور کر دینا ہے تاکہ پیاوز اور ٹماٹر میں بھی چکن کا فیور چلا جائے چواب سوا چکن ہم لوگ کا ریڈی ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں دیکھیں کتنا مزے کا ریڈی ہوا ہے بہت مزیدار بنتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت قویق ریسپی ہے اس کی اس کو فائنل لوگ دینے کے لیے میں اس کے سائد پہ رکھوں گے تھوڑے سے چپس دیکھیں کتنا مزے کا ہم لوگ کا توا چکن ریڈی ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت قویق ریسپی ہے بہت مزے کی بنتے ہیں ہمارا توا چکن ریڈی ہے بہت مزے کا بنتا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اس کی بہت قویق ریسپی ہے تو اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تھینکیو اللہ حافظ